موسیقی ڈیرے سمیل خان کے مشہور منشیات فروش امام بخش اور بخشی ڈان نے علاقہ محسزین کے سامنے منشیات فروشی سے توبہ کر لی امام بخش نے توبہ کیوں کی جانئے اس ویڈیو میں امام بخش صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے علاقے کے قبرین کو جمع کر کے سریعام جو آپ نے توبہ کر لی اور آپ نے یہ پیغام دیا کہ آج کے بعد میں یہ کروبار نہیں کروں گا کیا وجہ پیش آئی کہ آپ کو سریعام پورے شہر کے سامنے معافی مانگی پڑی پہلے علاقے دی بیچ ساڑے پنچھین کو منع البدیان بدیان دشمیان مثال اصلا مثال دیہاری کرنے میں جاسے ساکو اگرہ دیہاری تینے لیندر وزیار تھا کو کوئی مار بیسی ساکو گوئی لیونے پر بیسی اصلا جیری مسجد دیہاری نماز پڑھنے گئے ہیں نا اون مسجد عالمی آکمہ کلال اللہ دناموں نے بہت والی عبادت کرتی بیسی ساری مسجد دینا کیوں تو ساری چار پانچ کو منع البدیان جیلے بدیان اگلی ساکو چھوڑنا ہے نا رہی اصلا تو وہ تبلیغ نہ لگئے ہیں نا تبلیغ نہ گوانا وہ تبلیغ دبانی میں پتہ کریں نبیات ساکی میں جا انہا کو اثر جنہا ہوا دے لالا بہت والی تبلیغ تھی کی لالا تو سا سرنا اون دوران دے بیچے سا تھولا بڑا منشاہت اللہ چار پوڑا لکم ہے کرنے لگ کیوں بال گھار جوانان عدالتان کچاریاں بھیار ڈھکے ہیں اون مجبوری دے بیچ میں تھولا بڑا کم کرنے لگے تو کتنے سال تک آپ یہ مطلب منشاہت فروشی کا کروبار کرتے ہیں سال لیٹ سال میں منشاہت اللہ کم کیتا ہوں اون دے بعد الحمدللہ سارے بدیاں دوشمنہ مثالیں چھڑیاں تھی گئے انترسہ مقاہ چھوڑیں جلے مقاہ چھوڑیں ترہ سال پہلے بہنے بدیاں مو گئے ہیں اون دوران علاقے لوگ میں اکٹھا کر رہے تھے مذہب گھنائے بینک یار بہنے بدیاں ختم تھی گئے میری ٹینشن مو گئی ہے آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ شاید اللہ تعالی آزما رہا ہے مجھے مجھے منشاہت فروشی کے کاروبار کے بجائے علاقے کے اکابرین یا لوگوں سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ میرے لئے کوئی حلال رسک کا جو ذریعہ ہے وہ تلاش کر لیا جائے زندگی بہتر ہو جائے گی آپ منشاہت فروشی کی طرف کیوں گئے کسی نے راغب کیا کسی نے آپ کو کہا کہ اس طرف کیسا تو مطلب منشاہت فروشی کے جو کاروبار میں آپ ڈیٹھ سال تک رہے آپ کیا بیچا کرتے تھے چرس ہیروائن پوڈر تو آپ کو جو دینے والے ہیں جو بڑے ہیں جو آپ تک پہنچاتے ہیں پھر آپ آگے بیچتے ہیں وہ جو بڑے ہیں ان کی طرف سے جب بھی جب آپ نے کلم کلہ مافی کا اعلان کیا اور پولیس کی آپ مدد کر رہے ہیں تو وہاں سے تو کچھ دمکیاں نہیں مل رہی جانب میں اتوی شاہر ہیں میں شارع پاہ مجالید لوگ جرے بچیندیاں جنڈیلر انہوں نے ڈیلرانا رفتہ ہونڈا ہے میں انہوں نے چھوڑا گناہ مجھے ہزار پانچسو دی دو ہزار پیڑ دی دہ ہزار پیڑ دی دی دائی گھر سے ہزار پندس ہور پیڑے لین چاہلے میں میں اس کام کرنا چاہتے ہیں میں زیادہ ڈیلراناوں نے انہوں نے کوئی واسثے نہیں ہونے ترے سال پہلے کام چھوڑا ہے میں شاہتا ہلا ہم جلے روپیہ آٹھانے ڈا روپے کا میں وہاں وہ پولیس کھاوے گئے پولیس ہم مطلعہ بے اوپرچہ دینے دیئے تھانے کچارے دیئے میرے پیسے لگ بینے کھو دیئے میٹی کھو کھو لگ دیئے ان دوران دی ویچ مثالے میرے جلے بدیاں مدیاں ہو گئے ہیں ان دوران دی ویچ میں اللہ دے گھاری چاہیے میں کتوبہ کرنے بس میں آپ رزق حلال لگا ہم درس الحمدللہ میں علاقے دی ویچ پرپٹی دے بھی کم کرے نا لوگوں دے فیصلے جھرگی ہوں نے وہی میں کرے نا الحمدللہ الیکشن تھی ہے پچھلے سال ان دے بیچ میری علاقے دے بھی چوی بنیان چنگ چنگ خان لوگ اٹھے ہیں چوی بندان دور تو بھائی کی پتہ کرسے میں میرا تری جھل نمبر کے نا ہے تری جھل نمبر تو میرا نا کیوں ہے این گالو ہے تو میں غریبا میں غریبا ہم دردی بخ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی اس موقع پہ دینی درسگاہ آکے کابیرین کو جمع کرنے کی کیا ضرورت پر شاید پولیس گرفتار گرفتاری کے لیے بار بار چاپے مار رہی تھی آپ کو ڈونڈ رہی تھی کیا مسائل تھے این ٹیم میں جا ادران خان جرے لگے نا ڈیس بیس ہے ہم 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 انشاہد دا بہو اس ویڈا پریشن کرنے دا پیا ایسا این ٹیم وہ کو ویلکم کرنے دا بھی ٹھیک کرنے دا بھی انشاہد دیکھ دینا اٹھے اٹھے سارے نام ہیں بھشکا آتے لو رہی تھی پھرانے بچے ہیں یہ پھر مہیند شروع تھے مہیند بیچ مثال ہے بہت سارا لوگوں کو پکڑے ہیں ٹھیک ہے میری گھر نہیں آیا وہ کو پتہ آئی دے مثال ہے بھشکا غلط کام نہیں کرتا بھرک جرے میری علاقے جی ایسے لوگ ہیں جرے مخالفان جرے بدیاں لیں اور وال والادیاں لوگوں کو بھشکا بچے ہیں بھشکا بچے ہیں بھشکا جلے نہیں بچے ہیں کو دے بھشکا بچے ہیں وہیں کاریسف میں شروع تھیں پکڑے ہیں میں گریب بندہ میں تازی زیاری کریں ہم پرپٹیاchwر نے کام ذا گئے ہم تازی عرم بچے داری کریں یہ طریقے میں جل اور مہیند گریتے ہیں ایک کمینات کا رشے ہیں میں کاریسف میں گلت کامینا کیا اور میں اپنا محل ت semanas انہا العائق جو کوئی بند محلی مثلا بڑھ بشکا بھرmand بشکی دن پھری جا کوئی غلط کام کرے چار سال پہلے چھوڑت میں قرآن شید اتحاد رکھا ہے کاری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کی دین درزگاہ کی توسط سے انہوں نے پورے شہر سے معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد یہ میں کربار نہیں کروں گا تو آپ نے جو ہے کیا بے گراؤنڈ دوبارہ چیک کیا ان کا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی درزگاہ کی آڑ میں وہ یہ کربار بھی جاری رکھی ہیں اور جو ہے ایک مسنوعی معافی کا یہ جو سارا سنسلہ ہے وہ بھی چلتا رہے ہمارا کام تو یہ ہے کہ کوئی بندہ جب گناہ چھوڑ کے آئے گا مسجد اور مدرسے توبہ کرنے کے لیے تو ہم اسے ایکسپٹ کریں گے کیونکہ یہ دینی درزگاہ دینی ادارہ دینی جگہ ہے ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ پہلے پوچھا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے ذمہنے ہیں کہ ہم چیک کریں کوئی دوبارہ کر رہے ہیں اس حوالے سے میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی انتظامیے سے بات کر لی تھی کہ یہ شخص اس طرح توبت کرنے آ رہا ہے ہم اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے علماء کو بٹھا رہے ہیں اس کے بعد ذمہ داری آتی ہم ذمہ داری نہیں لے رہے چونکہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں میں سرعام اعلان کرتا ہوں میں برائی چھوڑتا ہوں اس میں معاشرے کا بھلا ہے پولیس کا بھلا ہے ہمارا بھی بھلا ہے اور دین کے لیے ایک اچھی بات ہے تو ہم نے اسے ایکسپٹ کیا لیکن پولیس اپنی ڈیوٹی کریں میں نے اسی وقت یہی پیغام جاری کیا تھا کہ پولیس اپنی ڈیوٹی پوری کریں اگر یہ دوبارہ اس کام میں منویس ہو تو اسے سزا بھی ڈبل دی جائے کریمینل اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اپنا کرائم جو ہے وہ چھوڑ کر اچھی زندگی گزارنے کا خویش مند ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں دیکھیں ہم نے کبھی اس طرح ہوا میں ایف ای آر نہیں کی ظاہر سی بات ہے جب کسی سے کوئی ریکاوری ہوتی ہے ایسے لوگ جو ریڈ ہینڈٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے خلاف تو ہم گنوں نہیں کروئی کرتے ہیں اگر ایسا بندہ ہے جو یہ کام پہلے کر رہا تھا اور ہمارے میرے آنے کے بعد ایسے چوہ صاحب کے آنے کے بعد ہم نے اتنی سختی کی کہ جتنے بھی ڈرگ پیڈلر سے اور ایسے لوگ جو اس قسم کی قرائم ملوے سے ان کے خلاف ہم نے بھرپور کروئیاں شروع کی تو انہوں نے دیکھا کہ پولیس جو ہے اپنا کام صحیح بھرپور طریقے سے کر رہی ہے تو انہوں نے جو ہے جا کر مشران کو جمع کیا اور وہاں پہ ایک مسجد ہے جو کہ بڑی مسجد ہے مریالی کے اندر عید کا بھی ہے وہاں پہ تو کاری امیر صاحب کے روبرو انہوں نے توبہ کی جو کہ وہ قواہ ہیں اور اس توبہ کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ پولیس جو ہے ان کے اوپر جو پولیس کا چیک ان بیلنس ہے وہ پولیس ہٹا دے گی کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے جو جرم کی دنیا ہے وہ تب چھوڑتے ہیں اگر اللہ ہدایت دے یا پولیس کا ہاتھ سخت پڑے تو اب کیا کہیں گے اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے یا عدنان کا ہاتھ اتنا سخت ہے کہ وہ چھوڑ رہے ہیں یار اس میں شک نہیں ہے کہ پولیس جو ہے سٹی سرگل کے پولیس انکلوڈنگ جو میرے ایسے چوز ہیں وہ بھی شانہ بشانہ میرے ساتھ ہیں تو بڑی سختی کیوں یہ ہم نے اس میں دوسری رائے نہیں ہے دوسری بات نہیں ہے اور اگر ہماری سختی کی وجہ سے کوئی بندہ رائے راس پہ آ رہے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا چیز ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ انسان کو ہدایت دینے والی ہے اور رائے راس پہ اللہ تعالی ہی لاتا ہے تو چونکہ ہماری ڈیوٹی ہے اور ہمارا کام ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فرض ہے جس کو ہم نے نبھانا ہے اگر ہم یہ سختی نہ کریں تو میرا نہیں خیال کہ جو آج کل کی کریمینلز ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں یا مطلب جو وہ کرائم کر رہے ہیں اس سے وہ توبہ طائب ہوں جو میرا پیغام ہے جو یہاں پہ ڈراغ پیلرز ہیں بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر تو کوئی رائے راس پہ آنا چاہتا ہے اور سچے دل سے توبہ طائب ہونا چاہتا ہے تو بالکل ہو جائے لیکن ہمارا چیک ان بینس اس کے اوپر ہوگا غلط کام کرے گا ہم اس کو پکڑیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ مسلسلے کام ہے اور اس میں کافی سارے وائٹ کالر گریمینل ایسے لوگ جو آپ کو ظہران ہم یہ کہیں گے کہ شریف و نفس لوگ ہیں جو کہ عزدار نظر آتے ہیں کہ یہ علاقے کے اچھے لوگ ہیں اب یقین کریں کہ ایسے لوگ بھی ملویس ہیں یہ بہت بڑا معافیہ ہے اس میں کافی سارے لوگ کنیکٹ ہیں لنک ہیں اس کاروبار سے اگر وہ ڈائریکٹلی نہیں کرتے تو انڈائریکٹلی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جب بھی پولیس ان کو پکڑتی ہے تو وہ پیچھے آ جاتے ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے تو جب میں نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کی اور دیکھا تو بیسیکلی یہ لوگ ان سے پیسے لیتے ہیں تو میں نے اس چیز کو بڑا ڈسکریج کیا اور الحمدللہ میں کافی کامیاب بھی ہوا ابھی میرے تھانے میں جتنے بھی جو ڈرگ پیڈلرز ہیں جو تو جب بھی ان کے پیچھے کوئی آتا ہے تو میں جو ہے ان کو ان کے خلاف بھی کروئی کرتا ہوں میں نے کروئی کی بھی ہے تو ایک جو یہ میسیج ہے یہ بڑا ٹریول کر گیا ہے ابھی کوئی بھی ان کے پیچھے تھانا بالکل بھی نہیں آ رہا تو ایک بڑی حوصلہ افضاء بات ہے اور ہمارے لیے بہت ہی اچھا شگون ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف جو ہم انفرمیشن دے رہے ہیں وہ بھی پولیس کے ساتھ مل گئے ہیں اور پولیس بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ مل ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے